اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان راشد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آر ایس ٹی وی ناظرین گرامی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں موسمیاتی تبدیلیاں بڑی تیزی سے رونما ہو رہی ہیں جن کا اثر ہمیں ارم موالک میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں درجہ حرارت پچاس سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ رہتا تھا لیکن اب وہاں شدید سردی اور برف باری دیکھنے کو مل رہی ہے جیسا کہ ابھی آلی میں کھانا کعبہ کے اندر برف باری دیکھنے کو ملی ہے جسے کچھ لوگوں کی جانب سے حقیقت جبکہ بعض لوگوں کی جانب سے اس برف باری کو جالی کرا دیا جارا ہے لینا آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس برف باری کی حقیقت کیا ہے اور مزید یہ بھی جانیں گے کہ آخر یہ برف باری کیوں ہوئی پیارے ساتھیوں یہ یکم جنوری کا دن تھا جب سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بڑی تیزی سے ویرل ہو رہی تھی اور یہ ویڈیو کوئی اور نہیں بلکہ مسجد الحرام میں برف باری کی تھی جسے ابھی بھی بڑے جوش و خروش سے شیئر کیا جا رہا ہے اور ہر مسلمان ان مناظر کو محسوس کر کے شکر خداوندی ادا کر رہا ہے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ خانہ کعبہ میں موجود ہیں اور ذکر وز اسکار میں مصروف ہیں لیکن اس دوران برف باری شروع ہو جاتی ہے جسے تمام لوگوں کا چہرے کھل اٹھتے ہیں اور وہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے ہیں اس حسین مناظر کو جس نے بھی دیکھا وہ دیکھتا ہی رہ گیا ایسا بلکل پہلی بار ہو رہا تھا جسے بھر کوئی زیادہ سے زیادہ پسند کر رہا تھا اس ویڈیو میں مرد اور قواتین کو حجاج کے لباس میں ملپوس چاروں طرف برف باری میں چلتے ہوئے دکھا گیا ہے اس دوران لوگ اپنے ممائل فون کا استعمال کرتے ہوئے ویڈیوز اور تصاویر بناتے ہوئے نظر آتے ہیں جبکہ کچھ لوگ سیلفی لیتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں یہاں تک کہ ایک پولیس والا بھی چھتری اٹھائے نظر آ رہا ہے یہ ویڈیو اتنی تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے کہ دنیا کے ہر کونے تک پہنچ گئی ہے اس طرح یہ ویڈیو سعودی اکام تک بھی پہنچی جن کی جانب سے اس ویڈیو کی تحقیق کرنے کا اعلان کیا گیا جب اس ویڈیو کی تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ سوشل میڈیا پر زیر غدشت تصاویر اور ویڈیوز جالی ہیں سعودی محکمہ موسمیات کے مطابق مسجد الحرام مقم قرمہ میں برحباری اور زدلہ باری کے مناظر مشتمل سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں جائے جبکہ برحباری کے مناظر پر مشتمل ویڈیوز روٹوز شاپ ہیں اس کے براقشو سعودی عرب کے شمال مغربی شہر تبوت میں اس سال کے پہلے دن کافی برحباری ہوئی جس کی ویڈیو کو سوشل میڈیا پر کافی شیئر کیا جا رہا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تابوک کے علاقے قریب گول کوس میں پر لوگ برفباری سے لطف اندوز ہو رہے ہیں مقامی لوگوں کے مطابق سعودی عرب میں ہر سال جبل لز جبل الالتحار اور تبوت کے پہاڑوں پر دو سے تین ہفتے تک برحباری پڑتی ہے جو سعودی عرب کے شمال مغربی علاقے میں ہے سعودی عرب میں برحباری کے بعد حلچل مچ گئی جبل اللز پہاڑ 26 سو میٹر بلند ہے جس کو بادان کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے اس کے ڈالواں پر بڑے تعداد میں بادان کے درخت لگائے گئے اس پہاڑ پر ہر سال برحباری ہوتی رہتی ہے اور درجہ حرارت بہت گر جاتی ہے تابق سعودی عرب کے گھوسرت مقامات میں سے ایک ہے جہاں خوشبودار پودے ہیں جو عطر بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں سعودی عرب میں برباری کیے ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو رہی ہے اور لوگ یہ دیکھ کر حیران ہے کہ عام طور پر گرم موسم مال ملک سعودی عرب میں برباری ہو رہی ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ عموماً بارشین کم ہوتی ہیں لیکن کبھی اتنی موصلہ دار اور تیز ہو جاتے ہیں کہ سلابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ کے چاروں جانے پہاڑوں پر ہونے والی بارش کا پورا پانی ایک ساتھ نیچے بیہ کر آتا ہے جو سلابی صورت اختیار کر لیتا ہے سلاب سے عموماً مصلفہ کا مولا بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے جو نشے میوا کیا ہے ایسا ہی کچھ اس بار بھی دیکھنے کو ملا جب بارشین اتنے شدید ہوئی کہ مکہ کو سلاب نے گھیڑ لیا یہ سلاب اتنا شدید تھا کہ درچنوں کاروں کو اپنے ہمراہ بھاگ کر لے گیا جب سڑکوں پر پانی کے تیز بہاؤں کے باعث جدا سے مکہ جانے والی شاہرہ کو بند کر دیا گیا اور ائرپورٹ پر پانی بھر جانے کے باعث فیلیٹس متعائل کر دیا گئی بارشینوں سے معاملات زندگی بھی تباہ ہو گئی اور سکلوں کو بھی بند کر دیا گیا اب تک حاصل ہونے والی معلومات کے تحت دو افراد جان باہت اور متعادل زخمی ہو گئے جبکہ درجنوں گاریوں اور چند گھروں کو نقصان پہنچا ہائے اس صورتحال کے بعد پورے مکہ مکرمہ میں تاسک فورسز اور آلات اتانیات کر دیا گئے تقریباً دو گلین کی گنجائش والے پانی کے باہو ٹینکنگ سلکوں پر جمع بانی کو ہٹانے کے لیے بصروف عمل ہیں اور اناسی ملتی پرپوسٹ ٹرک بارش کے اثرات سے نبٹنے اور سلکوں اور گلیوں سے پانی ہٹانے میں مصروف ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میون سپلٹی تیزی سے امدادی کاموں میں مصروف ہے تاکہ جلد اس جلد جدہ سے مکہ جانے والے راستے کو کلیر کیا جا سکے ناظرین گرامی ان بارشوں یا شدید سردی کے حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سب موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اقوام متحدہ کی جانب سے شائع کی جانے والی ایک رپورٹ میں اس خطرے کو کلیمیٹ چین یعنی ماہولیاتی تبدیلی کہا گیا ہے جس کے مطابق گزشتہ چند سالوں سے گرین ہاؤسز گیسز کی پیداوار میں خطرہ قواہ اضافہ ہو رہا ہے جو عالمی حرارت میں ہوش ربہ اضافے کی وجہ بن رہی ہے اور اسی عالمی حرارت سے یہ موسمیاتی تبدیلی واقع ہو رہی ہے جبکہ یہ ماہولیاتی تبدیلی ہی آئے جس کی وجہ سے جہاں خشکی ہے وہاں بارشیں ہو رہی ہیں اور جہاں بارشیں ہیں وہاں خشکی کی صورتحال بن چکی ہے اس طرح کچھ علاقوں میں کتہ تاری ہو سکتا ہے اور کچھ علاقے سلاب کے لپیٹ میں آ سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ موسمیاتی تبدیلی کا کبھی مطلب صرف گرمی یا سردی کا پر جانا نہیں ہوتا بلکہ شہرات سے لے کر جنگلات تک پانی سے لے کر رارت تک اور چونٹی سے لے کر دوسری مقلوقات تک سب موسمیاتی تقویرات کی ضد میں ہیں اور اگر اب مزید گرین ہاؤسز گیس کے اخراج کا سلسلہ دوہزار تئیس تک جاری رہا تو یہ سب کچھ صفحہ ہستی سے مٹ بھی جا سکتا ہے جن میں سے کینسر صحر فرحست ہوگا اور اسی کینسر کی وجہ سے لاکھوں لوگ لکمہ اجل بن جائیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال اسی معولیاتی تبدیلی کی وجہ سے اسٹریلیا کے گنگلوں میں بیانک آگ بڑھ پڑھی تھی جس کے نتیجے میں دنیا کو مظاہر دوہاں اور جان لیوہ خطرات کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملاتا اسٹریلیا کے ایک جزیرے کے ماند برعاظم ہے جہاں موسم میں خشکی اور گرمی کے باعث سے ہر برس جنگلات میں آگ لگتی ہے لیکن پچھلے برس یہ آگ کابو میں نہیں آ رہی تھی اور تاریخ کے مطاوی کے سب سے بڑی آگ تھی کیونکہ اس آگ کی وجہ سے آٹھ سو لوگ ہلاک ہو گئے تھے بلکہ اس کے آگ کے باعث چھپیس ملین ایکر اراضی متاثر ہوئی تھی جبکہ پانچ ہزار نو سو امارتیں بشمول دوہزار بیالیس مکانات مکمل طور پر آگ میں جل گئے تھے اور یہی وہ آگ تھی جس کی وجہ سے ایک کروڑ جانور اور پرندے جل کر راک بن گئے تھے اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر معاول میں تبدیلی کے حالات مزید بگڑ گئے تو ہمیں نہ صرف کھرا کی قلت ہوگی بلکہ پانی آب ہوا اور وہ تمام چیزیں جو انسان کو زندہ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں وہ انسان سے چھین جائیں گی اور یہ تمام تر صورتحال معاولیاتی تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہوگی جس کے اثرات تیزی سے دنیا میں فیل رہے ہیں آئندہ چند سالوں میں سمندر کی سطح دو میٹر تک بلند ہو سکتی ہے اور اگر واقعی ایسا ہو گیا تو کچھ سالوں تک اٹھارہ کروڑ افراد مکمل طور پر بے گر ہو جائیں گے جبکہ کروڑوں لوگ اس کے زد میں آ کر صدید نقصان کا شکار بن جائیں گے اور اگر اس صورتحال کے بعد بھی اس پر قابو نہ پایا گیا تو فرانس جرمنی اسپین اور برطانیہ کے رقبے جتنی زمین سمندر کے زد میں آ جائے گی اور بے شمار اسے اگشار گرک ہو جائیں گے جو بلکل سمندر کے کنار آباد ہیں جن میں سے ہمارا کراچی بھی شامل ہے اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آنے والے وقت میں ماحول اس قدر تبدیل ہو جائے گا کہ ہر جانب قیامت خیز گھر میں ہوگی جبکہ سردی کی لہروں میں شدید کمی آ جائے گی اور اس طرح ہزاروں ایسے جاندار جن کا دارمدار سردی پر ہوگا وہ آئیس سے آئیس سے اپنا وجود کو بیٹھیں گے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس دمین کو ہمیشہ اپنی حضر و امان میں رکھے امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو ضرورت چلے گی ہوگی ویڈیو چلے گئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھی کھڑے بے لائجن پر ضرورت دبانا تاکہ ہر دنیا کی مفید معلومات آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں ملتے ہیں ایک ناکس ٹوڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ